بربان نے اپنے کارپلی کیا اور رام اور ما رام کا نام لکھ کر کے جہر کو رام اور ما کے بیچ میں دبا دی تتہا دالت علیہ کی اتیا ہوتی اندر لے گیا کلب پرچھ سرگے میں دے دیا گیا انتتہا لکشمی جی کی لکشمی جی سنم بربان سبی لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے برن کیا ساکچھا تھا ہوا بشکو برن کر کے اس کے بعد بارونی بار کی بارونی نکلی دیتوں کو دے دیا گیا انت میں سن دھنوانتری بھولان دھنوانتری سن داران دھنوانتری کارکہ بڑی دھنوانتری بھولان کی جہنی ہو امرت کا کلس نکلی نکلے سارے دیتوں کو جھتے اور دیتوں کو اس امرت کا کلس نکلی کر کے ڈیو تامل کرتے گیا لے گیا لے گیا ڈیو تامل کرتے گیا لے گیا بھولان ہی کہتے ہیں کہ یہی خراب میर ہوگی تو تمہارا کچھ نہیں بنانا یعنی میری سرنگاغت میں ہو تو جو کوئی تم سے لے بھی گیا ہے میں کچھ کو کھیچ کے آپ کو دے گیا اس لیے بھولان کی سرنگاغت میں ہو جو تمہارا چلا بھی گیا ہے وہ بھی واپس آ گی جائے اس لیے دیوتاؤں چنٹہ میں کرو بھگوان نے موہینی روت کا دھارن کیا بڑیا موہینی بھگوانے کی موہینی کا دھارن کر کے دیتیوں کے پاس پہنچے دیتی موریتے ہیں دیتیوں سے دیتیں کس نے لڑائی ہوئے دیتی کہتے ہیں کہ مائی بھائی ہوگا مائی بھائی ہوگا آپس میں چھنا جھتے ہوئے موہینی بھولی دیتی بھولے کہ یہ ہی آپ کے ہاتھ سے کمدر روح مادور کی دورہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی پلا دو تو ہم لوگ جھگڑا جھگڑا دیتے ہیں بھگوان موہینی بھولی سب بیٹھا دیئے راکشہ سن کو اتنے میں دیتا بھی آیا ہے دیتاوں کو ایک پنتی میں دیتاوں سے راکشہ سن سے کہتے ہیں کہ میں پانی پانی ان دیوناں کو پلا دیتی ہوں اور نیچے کا جو گاڑھا کر رہا ہے سنگلہ سنگلہ میں آپ کو پلا دیا وہ یہ کہا ہے دیوپن سری اس چار کو سورانو نوک کا ایک دیتے تھا وہ سمجھ گیا اور سور اور چندرمہ کے بیچ میں بیٹھ گیا بھگوان جتنا بھی امرد سب دیتاوں کو پلا دیئے اور دیتا دیتیوں نے موہینی کا دوپ دیکھ کلنٹو بھیجا صرف موہینی کو دیکھے جا رہے ہیں اور گھر دیتا لوگ امرد پی رہے ہیں امرد پیئے اور دیتے لوگوں کو کھانی پانی اور پھر پھار بھی گناہ نو دو رکھ نو دو یا رہ ادھر دیتا وہ کھانی پھر لے رہے ہیں اور پیٹ میں ہاتھ دیر رہے ہیں ایک دیتے کہتا ہے بھگوان پہلے کیا کہ جب سوربہامو کام کا دیت کھانا کسی نے بتا دیا چندرمہ سلسل نے بتا دیا کہ یہ راچھ سمرت پی لیا ہے بھگوان بچھتا کر رہا ہے اور سوربہامو کا دیتے کا سر کھان دیا وہی ارہاں کی پھر لیا ہے امرت رو پردیا کام بھگوان مانتر دیا ادھر دیتا لوگ مدبست ہو گئے امرت نہیں کر کے اب جائتیوں کو چلائے سمال آگا کھانی پھر لائے ہیں بھائیانک جیدھو ہونے لگا تکردائی ناسرو نام نام حمارم دار خودہن سنگ نتو را جن دن دوڑھو رو پردیا سنگ نتو رو پردیا سارے دیتے امرت مدبست ہو گئے سارے دیتے مالی گئے راجہ بنی بھی تھے وہ بھی مالا سکرہ چالے جی اپنے مرد سنزیمتی کی دوارہ راجہ بنی کو جندہ کیے اور راجہ بنی سے کہتے ہیں کہ یہ دی میری کنا کیا مالو یہ دیتے تم کو جیتنا ہے دیوتاؤں کو دی villages کو جیت پانا سم�� ہے کیوں کیا ہے جتنا راڑھا ہے اور ناراض کے ساتھ کی ہے بڑھمانوں کی بڑھمانوں کی بھٹو کرو بڑھمانوں کی ب خورت ڈیمانی بڑھمانوں کی بڑھمان کی بڑھمان changer جو آپ کو کبھی پراست نہیں دے گا اس نے اپنے سکتی کے دوارا رکھ دیا اور بلی کو ارپن کیا بلی اس رتھ میں بیٹھ کر کے تینوں لوگوں کو جیت ریا اور سبی کو بندی بنا کر دی پھر دیوتاں کو جب دیوتاں لوگ سویم راجہ بلی کے بندی ہو گئے سکرچار جی کہتے ہیں اب یدیندر کی پدلی میں تجھے بیٹھنا ہے تو یگ چاہتو کر دو جو سویم کر لیتا ہے وہی اندر کی پدلی میں بیٹھتا ہے اندرو آپ یگ یگ دو شتھ کرتی یگ دو نرباداندی کے کنارے یگ یگ بلی پرانہ کر دی ننیاد نے یگ کر دیا سویم یگ ہونے والا تھا ادھر دیوتاں لوگ پریشان ہاں اور ادیتی ماں سوچتی ہے کہ میرے پتھ دردر بھٹک رہے ہیں بھٹک رہے ہیں کشن دیشیجی نے کہ دیوی پیو بھرت کرتا ہے پیو بھرت کے پرہاو سویم ساکچھات ہاں آپ کے گھر کل آئے ہیں تب جا کے دیوی پھالگل ماس میں یہ بھرت کیا جاتا ہے پھالگل ماس کے سکر پچھ میں پیو بھرت بھٹک رہے ہیں بارہ دن تک دودھ پی کر کے ہی ادیتی نے رہی اور بھادوں مہینے کی سکر پچھ بھادسی کے دن ابیجیت مہوت میں ادیتی کے گرمے بھگوان بھامن بھٹک بھٹک خیرہ ہوا چیرہ سمی پاکر کے بھامن بھمان کا آدھر ہوا تو جسو دیسان مرہ مہینے ژی ہوا ژی ژی بھٹک آدھر بھٹک آدھر مہینے مست ژی 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 بامن ویش رہا ہے اور بامن ویش رہا تھا کہ یقین کی بلی میں جانے میں یہ تیار تھا اوہری بامن کا بھی ایش بنایا اوہ بنایا دلی را جانکہ خولے دی آیا دلی جانکہ بھی ایش بنایا اوہ بنایا دلی جانکہ بھی شخصیں مہمان بھی ایش بنایا بنایا دلی جانکہ بھی ایش بنایا دلیرو را جانکہ بھی ایش بنایا Đلی Boot موسیقی 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 شکرہ چاہت نے کہا کہ تیری بودھی لگتاک پراب ہو گئی کہتا ہے کہ سنو اور ایک کچھ جگہ جھونٹ بول دینے سے باپ نہیں ہوتا نہ دو جھونٹ بول دو کون کون سنجھے دے اسٹری نرم بیوہے چا بردیا پھران سنکٹے گوبرا مڑاتے ہن سایاں نانا تم سادا جگر چتن کہ کوئی کوئی اس گائے کو مارتے ہوئے دوڑاتے ہوئے لے جا رہا ہے اور وہ بگل کے گلی سے گھس گئی اور وہ مارنے والا دیکھ نہیں پایا ایک آدمی کھڑا ہے اس نے چھا چا یہاں کوئی گائے دیتا ہے اگر وہ گتا دے گا کہ گائے کوئی اس گلی سے گئی ہوئی تو یہ جائے گا اس کو مارے گا وہاں نہیں ہو پران سنکٹے یہاں تمہارے پران میں سنکٹ پران ہے وہاں جھوٹ ہو کوئی پاس نہیں ہو بھگوان نے کہا کہ یہ دربار میں پرتھوی میں جنگ لیئے ہیں پرتھوی تو کہتے ہیں کہ میں پنڈی آدموں کے بھار کو سہ سکتی ہوں لیکن جھوٹے آپ کا بھار سہنے کے لیے میں نہیں تو میں جھوٹ نہیں ہو میرے دربازی نہیں بھگوان کہتے ہیں بھگوان 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 ساکری بھگوان به م caution بھگوان اُس�� بھگوان بھگوان اپ части ائج اور ایک پیر سے پورا گمھا چھتن پتائی کے نبالے کی چکمیں نہ بھاہ ساکیرے نہ دسس چباؤ پادم گتی یا کرماتشتر بشتا پا نہ وائکتی یا آگتا دی یا منمتی بلی سے کہتے ہیں مامن کہ میں نے تو دو پد میں تمہارا سارا سامراج جناب ایک پڑ میں نیچے ایک پر اوپر بھگوان کا جب پیر اوپر گیا تو برمہان کو کھوڑ کر کے ساکشاہ گنگا وائیہ پروہ حجیل بہترین کو برمہان کو کھوڑ دیئے وہی جنگھارا نکلی اور برمہان کا مندل میں سما گئی برمہان نے بھگوان بشتو کا چرم پکھار کر کے وہی بھاگیر کی گنگا نیچے آئی بھگوان سنچن کے جنگان سمای اور سارے پرچھوی روز میں بھگوان سنچنے آئیہ کی تیسرا پر کہا رہا ہوں بھگوان کہتا ہے کہ کہ یہ بتائیے بھگوان دان بڑا ہوتا ہے کہ دانی بھگوان کرتے ہیں دان سے بڑا تو دانی ہے تو کہتے ہیں بھگوان کرتے ہیں اس لئے کہ دانی ہے دان دینی والا ابھی دانی زندہ ہے اس لئے آپ کس طرح پر میری سر پر دیں بھگوان نے کس طرح پر دکھا اور کہاں کی تیرے سے بھی دانی آتھ پر کس طرح پر دیں گے بھگوان نے بھگوان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کس طرح دان سے بھشن ہیں ہم سے کس بردان مانگ لو بھگوان نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں بردان مانگ لو بھگوان کے لئے کہ تیار بلی کے بردان دیا بلی باطالوں کے اپنے بگت پرحلات دیا گئے اور وہاں پر بلی کو رجشہ بان کر کے اپنے پربھو کو لے گئی اپنے بھگتوں کے لیے پر روک کیا کیا روہ دار میں کرتے ہیں ایک سمجھ چاکچک منتر میں بھگوان مچھلی کا روہ دار میں آگیا سمجھ چاکچک دیو پھرک کے نام کے راجہ تھے جل میں اشنام کر رہے تھے تو مچھلی بار بار ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں سمجھ چاکچک دیو پھینکتے تھے پھر جاتے ہیں آجاتے ہیں ہاتھ میں بار بار مچھلی جل میں آ جاتے ہیں راجہ مچھلی کو گھر لے آئے ایک کمنڈر میں گا دیئے اور اس کے بڑی ہو گئی بولے مجھ سے نکالو دوسرے پاتھ کرنے لکھو کمنڈر میں وہاں میں بڑی ہو گئی تالاہ میں پھینکے وہاں میں بڑی ہو گئی سمجھ میں پھینکے وہاں میں بڑی ہو گئی بولے مجھے کسی دوسرے سے گھر لے بولے میں سمجھ سے جگہ کہاں بڑی جگہ پڑھوں ہے پھرک آپ کون ہو اس بجتر مچھلی کی آواز سنکر کے ہاتھ جل کر گئے گا تب بھڑوان کے سن مچھلی کا روپ میں پڑھ گئے تو یہ ساکھ چا بھڑوان ہری آئے بولے کہ میں تم کو اس لئے بتانے میں آیا ہوں کہ آج سے ساتھویں دن اس پرتبی لوگ پڑھلے ہو جائے گا ممنتر تھتم ہو جائے گا پرتبی ناؤ بنے گی راجہ راست باسکی ناؤ رکھتی بنے گی اور تم جتنے بھی جڑی بنی کیاں ہیں ستھ ریشیوں کو لے کر اس میں بیٹھنا اور بھاؤ سے پاہ گا ایسا انتر کے بھلوان انتر دھیان گا وہی ہوا اور نوکہ بنی ستھ رکھت مہانا اس میں فیٹھ گئے بھگوان نے بڑا دکھت دیر دیا وہی منسپسی کے روپ میں ماری جیس میں آج منو اسمتی پرگرد بھگوان کے دبی در اوتار ہر ایک ایک اوال میں ہوئے کلیے شری ستھ نارا بھگوان کی جید 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 موسیقی 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 اس بھارت دھومی کی رام پرانہ اور بھگوان کشنا آتما رام چرچر پرم کمیتر اور کشنا چرچر مہا ویچتر بھگوان کام رام کی کتھا کنے کے پیلے سن سبزیب جہاں کہ ایک ہی رہ دن پر چپشت رام ہمارے آئے سوریاری بنسو اور چنٹ منسو سری کرشکیہ کنیوں اس لئے سوریاری بنسو راہی سنچے پہ بڑھنہ سوریاری بنسو بہت بڑھا ہے ڈیکن سنچے پہ میں بڑا بڑھنا کروں گا کہتے ہیں کہ نہ سکتے بیش تراتوں وقتوں بر سے ستائی رہی ستائی رہی ساگواز میں سور سوری ونسا نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے سنچے پہ بھگوان بھرمہ کی ناران کے بھرمہ بھرمہ سے مریچی مریچی کے بیٹا کشک کشک کے بیٹا بیگرشان سوری اور انہی سے سوری ونسا چلا سوری کے سردھا اور ان کی نام سردھا رہی سرادیدیو کی پتنی سردھا نام کی ہوئی ان کی ایک بیٹی ہوئی سوری ونسا نے آج ایک ہی اسٹری ہوئی جو اسٹری کی بیٹی کی کاملہ کی سردھا نام کی پتنی بیٹی چاہے چاہتے ہیں پس راد گھڑے وننو بیٹا چاہتے ہیں کشک رسطی کے دورہ یکی سنپن ہوا مسیسٹ جی کے دورہ کھون گروہ مسیسٹ جی اور ان کے گھر کنیا آئی مانو کہتے ہیں کہ مہراج بیٹی نہیں چاہیے بیٹا چاہیے تو مہراج بشن جی نے اسی بیٹی کو بیٹا بنا دی اس کا نام سدھن ملنا پڑ پاڑ میں مانو مہراج کے دس پتر پیدا ہوئے نگ سریعہ کی دگر بھیشت پروس لگین پسپ لبک اور اچھا فہم آدھی دس پتر پیدا ہوئے ان میں سے سب سے بڑے پتر سریعہ کی جو پنکی ایک بیٹی ہوئی ان کا اکنی سے ہی دستار سورج بن چلا جا ہے اسونی کماروں کی چون رشی کی ارثا ایک بیٹی ہوئی سکنڈیا تو چون رشی کو بیاہی گئی اور چوندیسی کی دھوکے سے آنکھے پھوڑ دیا چوندیسی سویفن سے سردیواہ کر کے سریاپی کے بندس میں راجہ مہراج ریوٹ ہوئے اور ریوٹ کی بیٹی ریوٹی سے جوا بلرام جی کا ہوئے سبودیم چی کہتے ہیں پریچھت منو مہراج کے جو دوسرے بیٹا ہے نبت انہی کے بیٹا ہوئے نوہا انہی کے بیٹے نوہاق سے نوہاق سے امریش مہراج ہوئے جو بہت بڑے پرن بھاگوٹ تھے اشتیام بھاگوان کا شیوہ کرتے تھے سریاپ اپنے ہاتھ سے بھاگوان کو بھوجن مناتے تھے اور سریاپ کھلاتے تھے ایسے ایسے پرن بھاگوٹ ہوئے اس بندس میں مہراج امریش ایک بیٹاکہ رسی کے بھرکر کھے اور ایک آدھسی کے بھرت میں جب دو آدھسی ہوتی ہے تو بھرت کو کھولا جاتا ہے جیسے ہی دن کو کھولنے کے لیے امریش مہراج کھولے تو اسی سمیں درباسار اسی آگیا ملیے پہلے آپ ہی بھوجت کریں گے پھر اس کے بعد میں بھوجت کروں گا درباسار اسی جنان کرنے چلے گئے اب ان کو دھیری ہو گئی آنے میں مہورت نکلا جاتا تھا کہ بھرت میں کیسے کھولنے بھرمہن نے آگیا دی کہ آپ بھگوان شالک گرام کا چرنو دکھ پیلی جی اپنا بھرت کھولنے امریش مہراج ویسے کیے اپنا چرنو دکھ بھگوان شالک گرام کا لیے اپنا بھرت کھولنے اسی جنان درباسار اسی آگیا اور گھوشے میں کہتے ہیں کہ تُو نے بھرمہن کو انیمتر دے کر کے پہلا اپنا بھرت کھولنے یوم آمد بھرمہن آمد بھرمہن آمد بھرمہن آمد بھرمہن آمد بھرمہن آمد بھرمہن ایک بھرمہن اکیو اپنا بھرمہن ڈرباسار نے ایک اکیو 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 اور اکیو اور پٹے کر دیا اوہ امریش پیچھے دھونے لگے امریش مہراج دھان کیے تو چکتہ سدھرسن اکیو چکتہ سدھرسن اکیو کرتیا کو بھنس کڑ دیا اور درباسار اسے پیچھے درباسار بھرمہن 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 میرے بس سے بھولیں آپ کے پاس گئے جن کا چکتہ ہے انہیں پاس جاؤ بھگوانی بشنی کے پاس گروبانسانی سی جی گئے بولتے ہیں اہم رسطہ تانتر چائی بدنیا سابن بھلوست جو ردیو بھگتے بھگتے جنا پریہ پرمسطہ تانتر سیجن پر ہوئی پرمسطہ تانتر سیجن پر ہوئی آئی مانہی کارا ہوں تم سوئی بھگتے 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 کارا ہوں تم سوئی پرمسطہ تانتر سیجن پر ہوئی اہم سیجن پر ہوئی پر ہوئی آہم پر ہوئی موسیقی 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 تیروں کو وہ چلو دیئے جو تیسری ماتا کو چلو دے رہے تھے کہ اسی سمجھ کے ایک پچھی آئی چین اور سمطرہ مریعہ کا بھاگ لے کے پیلے اور اس رانچر پربت پر جا کے بیڑھ گئے تھے اس پربت پر انجنی ماتا کی ایک پیوڑ گی لیچے جب تر رہی تھے چین نے کچھ بھوڑنا چاہا کہ اس کے مجھ سے گل گیا انجنی ماتا نے بھوڑنات کا جب کر رہی تھے بھوڑنات کا پرشاہ سمجھ کر کی اگر اسے پا گئی انہی سے ہنوانی زیادہ پر رکھ ہوا ردر بھانو آگری پاونسوٹ ان کی رچھا جی اسے پاونسوٹ ہی کہے جاتے ہیں ردر و داوی ہاں کہے جاتے ہیں اور انجنی پتر تو ہی ہے ولی ہنواندلا لیکی ہنواندلا لیکی ہنواندلا بھانو آگری کا پرکت وانسوٹ سمیترا مہیا کہتی کہ میرے تو بیٹا نہیں ہوگا کاؤسلیا مہین کہتی میں بھی پایا آئیں اس لئے کاؤسلیا مہا تک آدھا کئی کو دیا سمیترا کو دیا اور کئی کئی نہیں بیٹا آیا میں بھی نہیں پایا آیا اس لئے آپ آدھا ہاں میرا بھی دیتی کئی کئی نہیں آدھا بھان دیا اس لئے سمیترا کے دو پتر ہوئی جن کا نام دچور اور شہتر دیو سمیترا کے بھردوان مہین کو شرزیا تھی سامت چطر گھروت کو پرگٹ 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 چہچر گھم اگڑی مہین کو سنڈیا تھا سکر پک چٹ ٹھٹ نو میٹک نہیں اور ابھیجت اللہ چٹ ٹھیک ہی بارہ بہجے سور کے بارک دن کے ہیست پرگٹ اس لئے بھلا مہ نام دن میں خانتر دیو اور کرشمہ مہن راک ٹھیک ہیس کے ساتھ ٹھیک بارہ بہجے چار بھجنے موسیقی 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 موسیقی